سوال نمبر نو ہم نے سنا ہے اور آپ سے کنفرم کر لینا چاہتے ہیں جامعہ دارستلام عمر آباد جنوبی ہند کی ایک قدیم دینی درسگاہ ہے وہاں ہر مکتب فکر کے اسازہ تجریسی خدمات پر معمور ہیں اور طلبہ کی ایک کثیر تعداد مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتی ہے اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ وہاں ماتوریدی اور اشری عقیدہ کی حامل اسازدہ اور طلبہ موجود ہیں کہ ایسی دینی درسگاہ سے فارغ شدع علماء سے علم حاصل کرنا جائز ہے جن کا سقحی العقیدہ اور سلیم المنحج ہونا مشکوک ہے جامعہ دارستلام کے بارے میں اس طرح کی بہت ساری باتیں اڑائی جائیں اڑائی گئیں ہیں بالقصد یا من غیر قصد جامعہ دارستلام میں اس وقت سارے اسازدہ عمری ہیں یعنی جامعہ دارستلام میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور یہاں طرفی منحج کے ساتھ طرفی عقیدہ کی تعلیم دی جاتی ہے اس لیے یہ تعلیق کہ ہر طرح کے طربہ ہر طرح کے اسازدہ ہیں تو ہر طرح کے طربہ ہوں گے اور جب ہر طرح کے طربہ ہوں گے تو وہ نہ ان کا عقیدہ صحیح ہوگا اور نہ منحج صحیح ہوگا یہ تعلیق دے جا ہے آپ جانے اسلامیوں کو لیجے جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے جامعہ اسلامیوں میں تو جامعہ اسلامیوں میں اسازدہ میں مالکی بھی تھے اشائرہ ماتوریدی بھی تھے اور احناف بھی تھے ہر طرح کے اسازدہ تھے مگر کسی نے جامعہ اسلامیوں کو مطلع نہیں کیا کہ ایسے اسازدہ سے پڑھنے والے تو اشری نکلیں گے ماتوریدی نکلیں گے کیوں ایسا نہیں ہوا جامعہ اسلامیہ ہی کا منحج جامعہ دار السلام کا رہا ہے جو جس فن میں ماہر ہو ماہر اسازدہ کو دعوت دی جائے اور ان سے تعلیم حاصل کیا گیا تو ماہر اسازدہ کو جامعہ اسلامیہ میں دعوت دی گئی ان سے تعلیم حاصل کرنے والے بڑے بڑے علماء نکلیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ وہ اسازدہ عقیدہ پر لوگوں کے غالب آگئے نہیں ایسا نہیں ہوا کہ عقیدہ کی تعلیم تو وہ جی علماء کے ذریعے سے دی جاتی تھی عقیدہ وہی پڑھایا جاتا تھا جو صرفی ہو دوسرے فنون کے ماہرین جو علماء تھے مصر سے شام سے اور باہر ممارک سے بھی آئے اور تعلیم دے کر گئے وقت ان کا کوئی فرق نہیں پڑھا عقیدہ میں ان کے دار السلام میں یہی مناہر اختیار کیا گیا ہے یعنی شروع کی بات لباؤ کہ تھے اشاری بھی تھے اور احناف تو عام طور سے اشاری ہوا کرتے ہیں اگر اس نے صحیح مدرس میں اس نے تعلیم نہیں حاصل کی ہے تو عام طور سے ایسے ہوا کرتا ہے تو تھے مگر اس کو اس فن میں رکھا گیا تھا نہ کہ ان سے عقیدہ کی تعلیم دلائی جاتی تھی تو اس طریقے سے اگر کوئی شخص اس وقت تو کوئی ہے نہیں اس وقت تو سب عمری حضرات ہیں تو اگر اب بھی کوئی ہے اس وقت بھی یہ نظریہ درست نہیں تھا اور اب بھی درست نہیں یہ کہنا کہ جہاں میں دار اسلام بھی منحج صحیح نہیں صحیح العقیدہ صحیح نہیں نہیں اس وقت جو رائے رکھتا ہے میں تو سمجھتا ہوں ان کا منحج کہنے والے کا منحج صحیح نہیں کیوں کہنے والے کا منحج صحیح نہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے کہا یا ایواللذین آمنو انجاکم فارسکم بین ابین فاتح بیانو کوئی بات سنو تو اس کی تحقیق کرلو پھر تحقیق کرنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچو اس کا عقیدہ رکھو اس کو منحج کو متعین کرو تو آپ نے غلط منحج اختیار کیا ہے کہ تحقیق کے بغیر آپ جو جمعہ دار اسلام کو متحم کر رہے ہیں کہ یہاں تو آشری ہوں گے یا معطرید ہوں گے عقیدہ صحیح نہیں منحج طحیح نہیں بیرون ہند بھی مشہور ہیں کمری ہیں شیخ عبداللہ حیدر آبادی امیر امیر جمعیتہ علیہ جیس شیمیر نیناڑ رہے ہیں ابھی شیخ حنیس ہیں شیخ حنیس تو سابق میں ناظرین جمعیتہ علیہ جیس بھی رہے ہیں ابھی امیر آپ کو مولانا سعید صاحب جب تور سعید پیڑنا کے وہ آدھرہ کے امیر ہیں یہ کہاں سے آئے وہ سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ تو مدینے پہنچ کر کے ان کا عقیدہ مضبوط ہوا اور عقیدہ میں رہی ہیں مدینے پہنچ کر کے ہی عقیدہ صاف نہیں ہو جاتا اب دیکھئے دیو بن سے بہت سارے لوگ گیا ہیں مگر وہ آپ کو سوچے تو اسی عقیدہ کے ساتھ ہتے ہیں جب تک بنیاد مضبوط نہ ہو مدینے میں جا کر سفائی نہیں ہو جاتی تو بہرحال جامعیتہ علیہ السلام کے بارے میں یہ رائے رکھنا یعنی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں عقیدہ کی صحیح تحریم نہیں ہوتی یا یہاں کا مرحج صحیح نہیں ہے